بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ کل ہمارے مدنی دوست سید خریل صاحب کے تایہ جان عقیل احمد صاحب سید عقیل احمد صاحب مدنی کی مطالق عرص کیا تھا کہ وہ اپنی نماز کا لطف بتا رہے تھے کہ جی چاہتا ہے کہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں تین سو چار سو پانچ سو سال تک سجدے میں پڑے رہیں تو یہ چیزیں حق تعلیٰ شانوں سے مانگنے کی ہیں ہم لوگ تو اپنی دنیا بھی ضروریات بے شک وہ بھی مانگنی چاہیے لیکن اس سے آگے نکلتے ہی نہیں جنہوں نے اس کو مانگا تو جتنا انہوں نے مانگا اس سے کئی گناہ المطاف کر کہ حق تعلیٰ شانوں کو عطا فرماتے ہیں ہم نے ہمارے ناظرین صاحب حضرت مرنہ صدی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ازان کے ساتھ مسجد میں پہنچ گئے اور اس وقت سے نفلیں پڑھنا شروع کر دے جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں اسی کر رہا تو ہر نماز سے پہلے اور اس کے بعد کی ملا کر کم از کم بیس سے زیادہ نفلیں ہوتی ہوں گے ان کی تو دن بھر کی ان کی نوافل سونن کے علاوہ ضرور ایک سو رکع سے زیادہ ہوتی ہوں گے ان کے شاگیر حضرت مفتی محمود صاحب گمگوئی رحمت اللہ علیہ ان کا تو سال ہے سال یہ معمود ہے کئی سال ہم نے دیکھا خاص طور پر حضرت کے یہاں جب اعتقاف میں ہوتے تھے سہران پور میں تو دیکھا کہ ہر وقت نفلیں پڑھ رہے ہیں وہ ایک لمبی نفلیں ہوتی تھی رات کی اس کے علاوہ دن کے وقت میں بھی تو ان کا کئی سال تک یہ معمول ہے کہ جو اشراق چاشت حوابین تحجد ان مسنون نمازوں کو چھوڑ کر کے صرف مجرد ان کی نوافل کا معمول کئی سال تک روزانہ ایک سو رکع کر رہا روز ایک سو رکعت ان کو اس میں کتنا لطف آتا ہوگا اور اسی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا کہ ہندوستان سے باہر کسی ملک میں وہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ مجھے میرے والد صاحب نے بیجا ہے کہ مفتی محمود صاحب جو اس وقت قطوب وقت ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں تو جا کر ان کا استقبال کرو اور ان کو دعوت دو اور یہ کون ایک مجزوب بزرگ تھے صوفیہ کے یہاں مختلف اعتبارات سے مختلف تقسیمیں ہیں ولیہ اللہ کی ایک تقسیم یہ ہے کہ اللہ کے ولی چار قسم کے ہوتے ہیں ایک سالک دو مجزوب تیسرے سالک مجزوب چوتھے مجزوب سالک اس کی لمبی تشریح ہے تو یہ جو بزرگ تھے جنہوں نے بیٹے کو بھیجا تھا تو یہ کچھ مجزوب صفت تھے ان کا بڑا عجیب قصہ ہے وہ ہیدر آباد مستقل ان کا وطن تھا ایک ہندوستانی حاجی حج کیلئے گئے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم حض کرتے رہے تھوڑی جیر کی بات ایک طرف کو بیٹھ کر لونے لگے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے جا کر کہنے لگے ان کے پاس جا کر کہ تم تمہیں زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا سلام پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیتو میں سلام فرمایا ہے تو انہوں نے وہ تو اپنے حال میں رو رہتے ہیں انہوں نے آگے کھولی ان سے پوچھا کہ تم کون تو انہوں نے اپنا نام بتایا آپ کہاں سے تو انہوں نے حیدر آباد کا اپنا پتہ بتایا اور پھر مجمع میں گل مل گئے انہوں نے تلاش بھی کیا دیکھنے کی کوشش کی کہ ذرا اور تفصیل سے پوچھیں کہ یہ کون بزرگ ہیں لیکن ان کو پھر تلاش کرتے رہے اس لیے کے اور ان کپڑوں میں اور یہ شکل و صورت مگر ملاقات نہیں ہو سکی تو چونکہ ان کو فقیدہ نام اور پتہ بتایا تھا تو ہندوستانی حالی جب ہندوستان واپس پہنچے تو اپنے علاقے سے سفر کر کے ہیدر آباد لے اور ہیدر آباد جو پتہ انہوں نے بتایا تھا اس پتے پر پہنچے تو پتہ بلکل صحیح تھا نام بھی صحیح تھا وہاں پہنچ کر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ایک پاگل آدمی ہے تم کس کو پوچھ رہے کہ یہ نام بلکل صحیح ہے یہ ہی رہتے ہیں وہ تو پاگل ہیں کہ نہیں مجھے ان سے ملنا ہے کہ تم اچھے شریف آدمی معلوم ہوتے ہو تو ان سے مل کر کیا کرو گے تو انہوں نے کہا اسرار کیا کہ نہیں مجھے ان سے ملنا ہے تو انہوں نے کہا وہ تو جیل خانہ پڑے ہوئے تو یہ مستقل اپنے یہاں سے سفر کر کے حیدر آباد گئے تھے تو وہ جیل کا پتہ معلوم کر کے جیل پہنچے ادھر یہ پہنچ رہے ہیں جیل کے دروازے پر یہ پہنچے تو اندر سے وہ مجزوب جو فوجی جیل خانے کے افسر ہیں ان پر متعین کورھڑیوں پر ان میں سے کسی ایک سے کہتے ہیں کہ ذرا بھئی میری مدد کرو میرے میرے ایک مہمان وہاں گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں ذرا ان کو میرے پاس لے کر آؤ تو ادھر سے وہ افسر گیٹ پر پہنچا تو دیکھا کہ سچ مچ جس طرح انہوں نے بھیجا کہ کوئی میمان آئے ہیں انہیں کو پوچھ رہے ہیں تو وہاں گیٹ پر متعین افسران سے ہندوستان میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں نہ کسی درخواست کی ضرورت نہ تو وہ ان کو مہمان کو اندر لے گئے تو دیکھا کہ واقعی جس طرح لوگوں نے بتایا تھا تو بدحال ہیں لباس ان کا ٹھکانے کا نہیں اور جیل خانے کی کوٹڑی میں پڑے ہوئے ہیں تو رستے میں چلتے چلتے وہ جیل خانے کے افسر سے وہ حاجی پوچھتے ہیں اور وہ افسر بھی ان سے پوچھنے لگے ہیں کہ آپ کو ان سے کیا تعلق آپ تو کوئی اچھے بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ان سے کام ہے تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ کب سے یہاں ہیں تو انہوں نے بتایا اتنے سالوں سے یہ جیل میں ہیں تو ان کو اور بھی تاجیب ہوا دل میں تھوڑا تردد ہوا کہ کہیں نام کی موافقت تو نہیں ہوگی ایک ہی نام کے آدمی کہیں میں غلط جگہ تو نہیں جا رہا ہوں لیکن جد ان کی کورلی پر پہنچے اور شکل اور صورت دیکھی تو وہی جو مدینہ طیبہ میں جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام پہنچایا تھا اور تسلی دی دی موسیقی